بسم اللہ الرحمن الرحیم تیری بے دادگری کا زخم جگر جگر کے زخم دعور معاشر اللہ معاشر کے دن کا برپا کرنے والا مراد اللہ انصاف طلب ہے انصاف چاہتا ہے تیری بے دادگری بے دادگری کہتے ہیں ظلم کو اے میرے محبوب میرے جگر کے زخم جو تو نے ہی مجھے عطا کی ہیں روز معاشر اللہ سے انصاف مانگیں گے اس کا مطلب یوں ہوا کہ میر تک میر یہاں بھی جو ہے اپنے محبوب سے وفا کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس دنیا میں نہیں بولا تیرے سامنے میں اس دنیا میں نہیں بولا حرف شکایت کو میں اپنے لبوں پر نہیں لیا تجھے کوئی تجھ سے کوئی گلہ شکوا شکایت میں نے نہیں کیا اس کا اظہار نہیں کیا لیکن دعورِ معاشر سے اللہ سے روزِ قیامت روزِ معاشر اگر میرے جگر کے زخم بول پڑے میں نہیں بولوں گا اگر وہ زخم بول پڑے جو تُو نے ہی مجھے عطا کی ہیں تو پھر تجھے وہاں شرمندہ کی ہوگی تو بڑے دلچسپ موضوع کو جہاں پر بیان کر رہے ہیں میر تکی میر بات جہاں کی نہیں کر رہے بات وہاں کی کر رہے ہیں بات دنیا کی نہیں کر رہے بات جو ہے روزِ قیامت کی کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کر وہاں کا عکس ہمیں دکھا رہے ہیں اور اپنے محبوب کو دبِ لفظوں میں بہت کچھ سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں اس موضوع کو بہت سے شورانیں اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے جس طرح جو ہے کسی اور شاعر کا بڑا خوبصورت سے رہے کہ بڑا مزا ہو جو ہم حشر میں کریں شکوا بڑا مزا ہو جو ہم حشر میں کریں شکوا وہ منتوں سے کہیں چپ رہو خدا کے لئے تو اس موضوع کو کسی اور شاعر نے اس طریقے سے جو ہے باندھا ہے بہرحال یہ شیر جو ہے وہ مجازی شیر ہے اس کے بعد لے سانس بی آہستہ کے نازک ہے بہت کام لے سانس بی آہستہ کے نازک ہے بہت کام آفاق کی اسکار گہے شیشہ گری کا لے سانس بی آہستہ کا مطلب ہے کہ پھونک پھونک کر قدم رکھ احتیاط سے کام کر نازک ہے بہت کام بڑا نازک کام ہے کون سا کام نازک ہے زندگی گزارنا مہیر تکیمیر کہتے ہیں یہ جو زندگی ہے یہ جو ہمیں زندگی دی گئی ہے اس کو گزارنا یہ بڑا نازک کام ہے ہر قدم پر سوچنا پڑتا ہے پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے اور پھر مثال کہتے ہیں آفاق آفاق کا مطلب ہے کائنات یہ دنیا یہ زمانہ یہ جہان آفاق کی اس کارگاہ کارگاہ کہتے ہیں کارخانے کو شیشہ گری شیشہ بنانے کا کارخانہ یعنی اس دنیا کو شیشہ بنانے کا کارخانہ کہا شیشہ بنانے کے کارخانے میں جہاں شیشہ بنایا جاتا ہے احتیاط سے کام کرنا پڑتا ہے دو احتیاطیں بہت ضروری ہوتی ہیں ایک احتیاط ہے کہ شیشہ کہیں جو ہے ہمیں زخمی نہ کر دے اور دوسری احتیاط یہ کہ کہیں شیشہ ہاتھ سے گر کر ٹوٹنا جائے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ دنیا یہ زمانہ یہ جہاں ہم رہے ہیں گویا یہ شیشہ کا کارخانہ ہے اور جہاں اپنے رشتوں کا لحاظ رکھنا چاہئے والدین عزیز و اقارب دوست آباب کا خیار رکھنا چاہئے وگرنہ جس طرح شیشہ ٹوٹ سکتا ہے ویسے یہ رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں سانس لینے سے ٹوٹ جاتے ہیں سانس لینے سے ٹوٹ جاتے ہیں دل کے رشتے عجیب ہوتے ہیں کسی شاعر نے اس طرح بھی اس کو بیان کیا تھا تو جہاں آپ نے اس بات پر گوھر کرنا ہے سانس آہستہ لینے سے مراد ہے کہ احتیاط سے کام کرنا ہے جو بھی کام کرنا ہے سوچ سمجھ کر جو ہے اس دنیا میں نہایتی سوچ سمجھ کر کام کرنا ہے اس دنیا کو شیشے کا کرکھانا کہا یعنی احتیاط بہت ضروری ہے احتیاط اب کہاں کہاں پر ضروری ہے اپنے بول چال میں احتیاط کریں اپنے افعال میں احتیاط کریں رشتوں کے لحاظ میں احتیاط سے کام لیں اور سب سے بڑی بات ہے پہلو نکلتا ہے اور اسلام کی حدیث ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو ایمان لانے کے بعد جو سب سے بڑی خوبی بتائی گئی ہے وہ اخلاق کو بتایا گیا ہے اور جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں وہ ساری زبان سے ہی ہوتی ہیں تو اس لیے یہاں یہ پہلو بھی آپ نکال سکتے ہیں کہ شیشے کے ٹوٹنے میں کتنی دیر لگتی ہے اس طرح رشتوں کے ٹوٹنے میں بھی کوئی دیر نہیں لگتی لمحوں میں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں تو ان کو سنبھالنا ہے تو پھر یہ بڑا نازو کام ہے زندگی گزارنا بڑا نازو کام ہے ایک ایک آپ کا بول جو ہے وہ کسی کے دل کے لیے مرہم یا کسی کے دل کے لیے خنجر کا کام کر سکتا ہے ہم اپنے آخری شیر کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ میں نے حکمت آیا تھا کہ یہ مکتہ ہے شیر کہتے ہیں ٹوک میر جگر سوختہ کی جل خبر لے کیا یار بھروسہ ہے چراغ سہری کا یہ جو لفظ یہاں پر آیا ہے یہ پرانی اردو کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے ابھیا ذرا یعنی ٹوک کا مطلب ہے ابھی ذرا ٹوک جلدی ابھی ذرا میر اپنا تخل استعمال جگر سوختہ جس کا دل جل ہوا ہے کی جل خبر لے اے میرے محبوب جلدی سے آکی میرا حال جال پوچھ جلدی سے آکی میری خبر لے کیا یار بھروسہ ہے کیا اعتبار ہے چراغ سہری صبح کے چراغ کا صبح کے چراغ کا کوئی بھروسہ نہیں یہاں صبح جاتا تھا دور کے چاند سے مٹی کد دیا ہی بہتر دور کے چاند سے مٹی کد دیا ہی بہتر جو سر شام غریبوں نے جلا رکھا ہے تو ناصر کازمی نے اس طرح اس شیر کو کہا تھا بہرحال شام کو چراغ جلا یا جاتا تھا تو وہ ساری رات چراغ جب کیونکہ اس میں وہ تیل اس میں وہ اپنے اختتام پر ہے ختم ہوا چاہتا ہے اس کے اختتام کا اس کے ختم ہونے کا کوئی اعتبار نہیں اس کے چراغ کے بجھنے کا کوئی اعتبار نہیں اس لئے چراغ ساری کا لفظ میر نے اپنے لئے استعمال کیا کہ جس طرح صبح کے چراغ کا کوئی بروشہ نہیں کہ کب اس جہان فانی سے پوچھ کر جاؤ تو اے میرے محبوب آکے میری جل خبر لے حال چال پوچھ میری عیادت کو عیادت رسم دنیا تھی چلے آتے تو اچھا تھا تمہارے پوچھ لینے سے نہ جی جاتے نہ مر جاتے تو امیر تک امیر کہ یہ شیر بھی مجازی ہے اس میں بھی ہمیں مجاز کا عکس نمائن طور پر نمودار ہو رہا ہے اور ہمیں دکھائی دے رہا ہے یہاں خبر لینا دو مانوں میں اردو میں استعمال ہوتا ہے بہت دلچسپ بات میں کرنے جا رہا ہوں خبر لینا بطور محاورہ استعمال کیا جاتا ہے خبر ایک ہے خبر لینے کا مطلب ہے حال چال بوچنا اور ایک خبر لینے کا مطلب آپ جملے میں سمجھ جیں گے باپ نے کہا بیٹے سے کہ اگر آج کے بعد تو دیر سے گھر آیا تو میں تیری خبر لوں گا یہاں خبر لینے کا مطلب اور ہے اور ایک دوست دوسرے دوست سے ملا اور اس نے کہا یار اتنے دن میں بیمار رہا اور تو نے میری خبر ہی نہیں لی تو اب دونوں جملے میں خبر لینے کا مطلب سمجھ چکے ہوں گے تو میر تکی میر کس جملے میں کہہ رہا ہے حال چال پوچھنے کے معنوں میں کہہ رہا ہے حال چال پوچھنے کے معنوں میں کہہ رہا ہے میں گزر رہا ہوں تو تیرے دیکھ لیں اور تیرے دیدار سے مجھے شفا ہو جائے تو میر تکی میر کا یہ بھی موضوع سمجھنے کی کوشش کیجئے آج آپ کی پہلی غزل کا اختتام ہوا انشاءاللہ اگلے کلاس میں ہم میر تکی میر کی دوسری غزل کی جانے پڑھیں خدا حافظ